اسلام علیکم گائز تیری املی شامل کروں گی میں اس میں جو میں نے گرین کر لی ہے پیس لی ہے یہ گڑھ میں شامل کروں گی ساتھ ہی چینی بھی استعمال کروں گی تھوڑا گڑھ شامل کروں گی اور تھوڑی چینی شامل کروں گی کیونکہ گڑھ کا مزہ بہت دوبالہ کر دے گا اس چٹننگوں ساتھ ہی ہے میں اس میں تھوڑی مرچے شامل کروں گی چارٹ مسالہ شامل کروں گی یہ چاروں مغز شامل کروں گی یہ دو ٹیبل سپون ہے یہ میں بادام تھوڑے سے شامل کر رہی ہوں کالا نمک شامل کروں گی وائٹ نمک شامل کروں گی اور یہ بہت مزیگی بنے گی چلیے دیکھتے ہیں کیسے بناتی ہوں میں میرے طریقے سے یہ کڑھائی گرم ہو چکی اس میں میں سب سے پہلے یہ جو ہیں چاروں مغز اور بادام یہ کڑھائی گرم ہو چکی میں سب سے پہلے یہ نٹس وغیرہ جو ہیں یہ میں ان کو فرائی کروں گی سلو آنچ پر اس میں بادام ہیں چاروں مغز ہیں آپ چٹنی کا استعمال کریں گے تو پھر یہ بہت کرسپی محسوس ہوں گے اس طرح ڈالو تو بلکل مزا نہیں آتا آپ چاہے ویڈاوٹ ریسے کر لیں مگر میں لازمی یہ روست کروں گی اس میں تھوڑی آواز آنی شروع ہو جائے گی پھر میں ان کو بند کر دوں گی اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں تھوڑی آواز آنے لگے گی اور اس میں میں یہ تل بھی شامل کروں گی کیونکہ سردیاں میں بہت مزے دے گی بہت اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں یہ میرے وائٹ تل میں جو میں اس میں شامل کر دوں گی اور یہ بھی میں شامل کرنے جا رہی آپ کی چٹنی نا اس طرح اور اچھی اور مزے دار ہو جاتی ہے یہ ہو گا ہے اب میں ان کو بھار نکالوں گی دیکھیں لائٹ براؤن کلر آ گیا ہے یہ میں نے گرائنڈ کر لی تھی جک میں املی اور اس میں میں نے شامل کر دی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا کون فلور بھی شامل کیا ہے تاکہ اس میں ذرا تکنیس آجائے اب ساتھ ساتھ ہم اس میں دوسری چیزیں شامل کریں گے ہم چیزیں شامل کرنے جا رہی ہوں چاٹ مسالہ یہ یہ آدھی ٹی سپون یہ بھی آدھی ٹی سپون ہے لال مرچ چاٹ مسالہ آدھی ٹی سپون یہ ایک ٹی سپون نمک نمک ایک ٹی سپون نمک مجھے کمی پیشی لگے کی تو اور بڑھا لوں گی یہ چاروں چیزیں شامل کر دوں گی یہ بھی پچاس گرام آلو مخارا یہ بھی شامل کر رہی ہوں چینی بھی شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں گوڑ اور چینی بھی شامل کر رہی ہوں گوڑ شامل کر رہی ہوں اور ساتھ یہ چینی بھی شامل کر دوں گی یہ اس میں شامل کر دی چینی میں نے اس میں تھوڑا روح افضا بھی شامل کروں گی اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اس چٹنی میں یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے میں نے اب شامل کر دینا ہے دیکھیں یہ بہت بڑی آسا کلر ہوتا جا رہا ہے ایک پینچ میں یہ زردے کا رنگ شامل کر رہی ہوں پوٹ کلر دیکھیں کس قدر پیارا کلر آتا جا رہا ہے اب ہم اسے پکا دے رہیں گے اور اسے گاڑا کر لیں گے آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھئے گا آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھا کریں سکپ کر کے ایسا دیکھئے گا پھر آپ کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی اسے کنٹینیو میں چلاتی رہوں گے اگر آپ کو اسے سیف کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر دیں ایک ٹی سپون کے قریب اور اگر آپ نے فوراں ہی سرف کر لینی ہے تو پھر سرکے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ہے جب ہماری جٹنی بلکل تیار ہو گئی خوب اچھی طرح پک گئی اور یہ دیکھئے اب یہ تھنڈی ہو گیا اور گاڑی ہو جائے گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسی بنی یہ تھوڑا سا یہ شامل کر رہی ہوں اس میں لٹس وغیرہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آلو بخائرے اور املی کی جٹنی دیار ہوئی اب بہت مزیگی بنی ہے کھٹی میٹھی جٹنی شوق سے کھائیے گا سموسوں کے ساتھ دری بڑوں کے ساتھ چھولوں کی چارٹ کے ساتھ بہت ٹیسٹی مزیدار لگے گی میرے طریقے سے ہی بنائی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا کون فلور بھی شامل کیا ہے اور اس میں میں نے شربت بھی شامل کیا ہے تھوڑا سا زردے کا رنگ بھی شامل کیا ہے اور آپ ویڈیو پوری دیکھئے کریں تو یہ دیکھنے سے سمجھ آرہی ہوتی ہے ساری ویڈیو کیسے بنی ہے میں آپ کو دکھاؤں کتنے مزے کی لگ رہے ہیں دیکھئے آلو بخارے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ابھی گرم ہے ہی اس لیے اس میں سٹیم اٹھ رہی ہے بہت مزے کی بنی ہوئی ہے یہ اسی طرح بنائیں اور اسے صف کریں چاہے تو اسے آپ کی ایک ہفتے یا دو ہفتوں کے لیے سیف بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت مزے دار ہے میں نے آلو بخارے کے بیج نہیں نکالے وہ بالکل ثابت رہنے دیئے تو اس طرح بہت مزے کی لگ رہی ہوتی ہے یہ تمام یہ جو نٹس ڈالیں میں نے فرائی کر کے ڈالیں آپ بھی اسی طرح بنائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی